سمیہ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلہ ہے جیسے جیسے سمیہ نکلا ہے ہم نے پچھلے پندرے سے بیس سالوں میں بہت بڑے بڑے بدلاؤ دیکھے ہیں چاہے وہ سرکار کے اس طر پر رہے ہوں چاہے عام آدمی کی ضرورتوں کے مسئلے پر رہے ہوں اور ساتھ کی ساتھ سب سے بڑی بات کی ہے کہ جیون میں بھی بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی ضرورتوں کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا دور رہا ہوگا یا اس سے پہلے کے لوگوں کا دور رہا ہوگا یا میرا دور رہا ہوگا جب میں پڑھتا تھا تو مجھے لال جی پانڈے جی ناغرک شاستر پڑھاتے تھے ناغرک شاستر میں پڑھایا جاتا تھا ضرورتوں کے بارے میں اور جو ہمارے ٹیچر تھے ناغرک شاستر کے لال جی پانڈے جب کندری ویدیالے میں وہ مجھے پڑھاتے تھے تو وہ پڑھاتے تھے ناغرک شاستر میں ایک پارٹ میں کہ ہماری ضرورتیں ہیں روٹی کپڑا اور مکان بھلے ہی آج کے اس دیوگ میں روٹی کپڑا مکان سے آگے چل کے ریس بہت زیادہ چیزوں سے کلی گئی ہے فیشن کا دور آگیا ہے تمام ضرورتیں اور بھی بڑھ گئی ہیں لوگوں نے اپنی لائف اسٹائل میں طرح طرح بدلاؤ کر لیے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں یا جو میں پڑھتا آیا ہوں یا جو آج کی یوہا پیڑی پڑھ رہی ہے ان ساری چیزوں میں بہلے ہی بہت بدلاؤ ہو چکے ہیں لیکن ہم جو پڑھتے آئے ہیں اس میں روٹی کپڑا اور مکان اب روٹی کپڑا کو اگر تھوڑی زیادہ کے لیے ہٹا دیں اور مکان کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دلی انسی آر سے لے کر کے تمام باقی جگہوں پر ایک ایک فلیٹ کی قیمت 80-80-90 لاکھ کئی جگہوں پر ایک کروڑ دو کروڑ دھائی کروڑ تین کروڑ چار کروڑ تک ہے اور کوٹھی کھریدنا ایک سپنا سا ہوتا ہے کیونکہ آدمی تو محنت اسی حساب سے کرتا ہے چاہے وہ سرکاری نوکری میں ہو چاہے پرائیویٹ نوکری میں ہو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا ذکر میں نے کیوں کیا یا ان ساری باتوں کو بتانے کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل آج ہم بات کر رہے ہیں پردھان منتری آواز یوجنہ کی اور پردھان منتری آواز یوجنہ کی بات کیوں کر رہے ہیں اور آخر اس سے کیا جڑاؤ رکھتے ہیں ہماری اس پوری ریپورٹ میں وہ میں آپ کو وستار سے بتاؤں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوہزار پندرہ میں پردھان منتری آواز یوجنہ کی سب سے شروعات ہوئی اب دوہزار چوبیس میں اس کے دوسرے چنگ یعنی کی پی ایم آواز دو کی شروعات ہو رہی ہے جس میں کچھ چینجز بھی کیے گئے ہیں کچھ نئی چیزوں کو جھوڑا بھی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو وستار سے بھی بتاؤں گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوہزار پندرہ سے یہ جو سکیم چلی اس نے اب تک دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اس سکیم سے لابانویت کیا ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں ہیں اور دوہزار پندرہ سے جب پردھان منتری آواز یوجنہ کی شروعات ہوئی تو اس نے دوہزار چوبیس تک دو کروڑ لوگوں کو ان کے آواز دیئے یعنی کہ ایک بہت بڑے ورک کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا لاب ملا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت کئی جگہوں پر باقی جو لوگ ہیں جو گریبی ریکھا سے نیچے ہیں ان کو تو لاب ملائی ہے باقی کئی جو سرکار کی اور سکیمز ہیں ان کا بھی لاب لوگوں کو ملا ہے تو جس بات کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ضرورتوں میں روٹی کپڑا اور مکان اس کو میں یہاں سے جوڑ رہا ہوں کہ جو دوہزار پندرہ سے پہلے یا اس سے اور پہلے جب ہم پڑا کرتے تھے روٹی کپڑا اور مکان تو اس میں جو ایک ہماری ضرورت تھی مکان وہ سرکار کی پردان منتری آواز یوجنہ نے کس طریقے سے اس ضرورت کو پورا کیا ہے یہ یہاں پر آپ اس بات سے بہت بخوبی سمجھ سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ پردان منتری آواز یوجنہ دو جو ہے جس میں کچھ وڈیفکیشنز کیے گئے ہیں جو دو پردان منتری آواز یوجنہ ہے وہ کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نے 2015 میں جو پردان منتری آواز یوجنہ شروع کی تھی اس کا مقصد ساپ تھا کہ گریبی ریکھا کے نیچے رہنے والے ہر پریوار کو اپنا گھر دلانا تھا اور یوجنہ کے تحت جن زلوں کے پاس گھر نہیں ہے انہیں سرکار آردھک ساہیتہ دے کر گھر بنانے میں مدد کر چکی ہے اور دو کروڑ کے لگ بھگ گھر بنائے بھی جا چکے ہیں اس میں آپ کو بتانے کی جو جھوکی جھوپڑی والے انسوچی جاتی جن جاتی علف سنکھیا گویدوہ وکلانگ ویکتی ان سب کو یہاں پر بقاعدہ اس کے لیے ایک نیم بھی تھا EWS LIG MIG اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پردان منتری آواز یوجنہ دو بھی شروع کر دی گئی ہے اور سرکار کا مقصد ہے مدھیمور کے لوگ شہری گری پریواروں کو آردھک ساہیتہ دینا اور اس کے لیے کفائیتی در پر مدھیمور کے پریواروں کو گھر مہیا کروائے جائیں گے سرکار نے بقاعدہ اس کی تیاری کر لی ہے اس کے ذریعے صفائی کرمی ریڑی پٹلی والے کاریگار آنگن باڑی کاری کرتا ہوں اس سب کو آردھک ساہیتہ سرکار کے دوارہ اس سے یوجنہ کے تحت دی جائے گی یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں 2015 سے 2024 تک اور اب 2024 کے بعد جو پردانمنطری آواز کی اوچنا دو ہے یعنی کہ اس میں جو یہ چینجز ہے یا جو اس کا نیا سروپ ہے وہ آنے والے وقت میں ان ورگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے یا ان ورگوں کو اس میں آگے لے کر کے جا رہا ہے جو ریڑی پٹلی والے ہیں کاریگر ہیں صفائی کرمی ہیں یعنی کہ وہ جو سپنا سنجوتے ہیں اس بات کو میں نے شروعات میں کہا تھا ایک بار پھر اس بات سے جوڑتے ہوئے کہ وہ اپنا ساکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے یعنی کہ روٹی تم ان کے محنت کرنے ہوئے جتنا وہ محنت کرتے ہیں پریشنم کرتے ہیں وہ اپنی ایک ضرورت کو روٹی کو پورا کر لیتے ہیں کپڑا جس حساب سے ان کی آئے ہوتی ہے جس حساب سے وہ کپڑا خرید کر کے اپنے شوک پورے کر لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ مکان یعنی کہ ایک چھت ان کو چاہیے اپنے جیون میں اپنے پریوار کے لیے اس ضرورت کو پردھانمتری آواز یوجنا کے ذریعے پورا کرتے ہیں تو یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی سرکار کی اسکیم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مددگار ثابت ہو رہے گے اور پردھانمتری آواز یوجنا دو جس میں اب تمام نئی چیزوں کو جوڑا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے آنے والے وقت میں ان کے گھر کا جو سپنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی چھت ہو وہ بھی اور جلد ساکار کرے گی اور اس میں تمام صفائی کرمی تمام کاریگر تمام ریڑی پٹری والے ان تمام لوگوں کے آنے والے دن بہت اچھے ہونے والے ہیں